اس وقت ہمارے ساتھ سہر کے معروف علم الدین حضرت مولانا ابو طالب رحمانی ساتھ اور حضرت ابھی جو حال فلال میں تبلیغی جماعت کو جس طرح سے بلیگا بکرا بنایا گیا بومبی اور دلی ہائی کورٹ میں یہ صاف کر دیا اور اس سے پہلے بھی آپ نے کہا تھا کہ بے قصروں کو بلیگا بکرا بنایا جا رہا ہے تو ابھی یہ ہائی کورٹ عدالت کے فیصلے آنے کے بعد آپ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَبِهِ نَسْتَعِينَ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ کچھ مٹھی بھر لوگوں کی طرف سے ہمارے اس پیارے وطن بھارت میں ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ مسلمانوں کے بے قصور لوگوں کو گریفتار کر کر جیلوں میں ڈال دیا جائیں بعض بے قصور نوجوان بیس بیس سال جیلوں میں اپنی زندگی کے قیمتی وقت جوانی گزارتے رہے اور بیس سالوں کے بعد معزز عدالت نے انہیں بے قصور قرار دیا ظاہر سی بات ہے داغ تو دھل گئے مگر عمریں واپس نہیں آتی یہ جو روایت اور پرمپرہ چل پڑی ہے تو بے قصور لوگوں کو بدنام کرنے والوں کے خلاف ہمارے ملک میں کوئی سزا متعین نہیں ہے ہمارے ملک کی عدالتوں نے آج تک ایسے افسران کو کٹہرے میں کھڑا کر کر انہیں وہ سزا نہیں دی جو سزا انہیں ملنی چاہیے اور ایسے لوگ کو کمپلشیشن بھی نہیں دی جاتے جو بے قصور ہیں اور اپنی زندگی کے قیمتی وقتوں کو جیل کی سلاکھوں کی پیچھے انہیں برباد کرنا پڑا لیکن کرونا وائرس آنے کے بعد ایک انوکھی بات ہو گئی مومبے ہائی کورٹ نے آنڈربل ہائی کورٹ نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ جب ملک میں کوئی آفت آتی ہے تو حکمت بکڑا ڈھون لیتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس جملے کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کوئی آفت آئے تبا کرونا وائرس اور آفت کے زمانی میں جو سب سے زیادہ جنہیں رسوہ کیا گیا بے عزت کرنے کی کوشش کی گئی برحال عزت و ذلت اللہ کے ہاتھوں میں لیکن کوشش کی گئی میڈیا ٹرائل کی گئی اور کہا گیا کہ تبلیغی جماعت ہیومن بم ہے یہ جملے کہے گئے مجھے یاد ہے ان انکروں کو ہمارے بڑے بہت ہی ٹیلی ویزن کے بہت سارے معزز انکر ہیں جو گھر سے نکلتے ہیں انکر بن کر ٹی وی میں بیٹھتی جو ہے وہ بھینکر بن جاتے ہیں ان کا انداز بدل جاتا ہے ان کی آواز بدل جاتی ہے ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ انسان ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ بیوی بچوں والے ہیں ایسا لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی ماں باپ کی اولاد ہیں ایک وحشی جانور کی طرح چیختے ہیں اور چیخت کر کہتے ہیں پوچھتا ہے بھارت تو جھوٹے سن لو آج تم پہ تھوکتا ہے بھارت عدالت نے جب باتیں کہی تبلیغی جماعت کے تعلق سے کہ انہیں بلی کا بکڑا بنایا گیا یہ معمولی جملہ نہیں ہے ہمارے دیش میں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں ہماری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ والے یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ واسودیو کٹم بکم یہ کیا نعرہ ہے اتیتی دیو بھوا یہ وہ نعرے ہیں کہ آنے والے مہمانوں کے محزت کرتے ہیں تبلیغی جماعت سے ہزاروں ہزار لوگ اس دیش میں ہی کیوں آتے ہیں اس لئے کہ یہ دیش صوفی سنتوں کی دھرتی ہے یہ دیش معنوطہ کا عادر سمان کرنے والا دیش ہے اسی دیش میں لوگ کیوں آتے ہیں اس لئے آتے ہیں کہ اس دیش کی سرکاریں اچھی پرمپراؤں کو نبھایا کرتی ہیں اس دیش میں لوگ اس لئے آنا پسند کرتے ہیں کہ یہاں کی عدالتیں سمویدھان کی رکشہ کرتی ہیں اور میڈیا کا کیا کام ہے مظلوموں کی آواز بننا بے قصور بے گناہوں کی آواز کو دور تک پہنچانا بے زبانوں کی زبان بننا لیکن میڈیا نے جو رول ادا کیا اور ان کا جو میار نیچے گرا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے آگے شاید کوئی گرنے کی جگہ باقی نہیں ہوگی میں میڈیا والوں سے کہوں گا لوٹ آؤ سچائی کی طرف جو تمہاری ماں نے دودھ پلاتے وقت تمہارے لئے آشروات کیے تھی لوٹ آؤ اس ایمانداری کی طرف جس کی آرزو لے کر تمہارے باپ اس دنیا میں جیتے رہے کیا اب ہم دیش کی اکتا اور اکھنڈتا کے لئے جتنی دولت کمانی تھی گالی اولی دیکھے تو کمانی ہے باپ نے اب تو دیش کو بچا لیجے میں ہیشٹیک سوری تبلیغی جماعت کو فیور کرتا ہوں کہ واقعی پورے دیش کو تبلیغی جماعت سے معافی مانگنی چاہیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ والے یہ بچارے یہ اتنے سمپل اور اتنے 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 سیدھے لوگ ہیں بچارے اپنا کھانا پینا بستر پیسہ لے کر مسجد مسجد ٹھہرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں لوگوں جھوٹ مت بولو یہ بھارتی پرمپرہ اور سنسکریتی کے خلاف ہے بولنا کہ جھوٹ مت بولو اینکروں کی طرح جھوٹ بولنا شروع کرتے میڈیا والوں کی طرح گالیاں مکنی شروع کرتے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں لوگوں ملاوٹ مت کرو جمع خوری مت کرو بیس روپے کا پیاس جمع کر کے جو ہے وہ پانس سو روپے کلو مت کرو لوگوں ملاوٹ مت کرو دودھ میں پانی مت ملاو چاول میں کنکر نہ ملاو یہی تو تبلیغی جماعت والے پوری دنیا کے لوگوں کو مسلمانوں کہتے ہیں کہ مسلمانوں تم ٹھیک ہو جاؤ تاکہ تمہیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی ٹھیک ہو جائے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے لیکن سب آپ نے اسے ہیومن بم کہا شرم سے سر جھگیا صرف ہمارا نہیں ہمارے مطر دیشوں سے لوگ آئے آپ نے ان کو جیلوں میں ٹھونس دیا ڈلی میروند کیجریوال صاحب کافی پڑھے لکھے لیکن کیا کیجے گا کرسی پہ بیٹھنے کے بعد کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگ بھی وہی بھاشا بولنے لگتے ہیں جو ہاشا کبھی کبھی دوسرے لوگ کہتے ہیں جو پسند نہیں کی جاتے ہیں ان کے آنڈریبل ہیلتھ منسٹر نے یہ بات کہی کہ کرونا تبلیغی جماعت میں پھیل آیا بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو کرونا میں وہ وہ لپ مل رہے ہیں جو کبھی تبلیغی جماعت کا پورا نام بھی نہیں بول پاتے ہیں میں ایسی ٹی پنی نہیں کرنا چاہتا جس سے لوگوں کو تکلیف ہو میرا مقصد دل توڑنا نہیں ہے لیکن میں ضرور کہوں گا کہ اب تو ان لوگوں کو بھی ہو رہی ہے کرونا نا جو لوگ آگرتے تھے تبلیغی جماعت ہیمن بم ہیں میں پورے دیش کو بتانا چاہوں گا کہ تبلیغی جماعت برے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والی جماعت ہے برائیوں سے واپس لانے والی جماعت ہے تبلیغی جماعت یہ کہتی ہے کہ بھائی جھوٹ مد بولو سچ بولو اماندالی سے چلو ماں بہن کی عزت کرو دوسرے لوگوں کا سمان کرو دیش کا عادر سمان کرو دیش کی سرکار کی عزت کرو یعنی مکمل کمپلیٹ ایک ہیومن بن کر چلو ایک ہیومن بن کر چلو ایک انسان بن کر چلو شرافت کے ساتھ چلو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو جیسا مسلمان بنایا تبلیغی جماعت چاہتی کہ ہر مسلمان ویسائی ہو بہت سارے لوگ متبہد رکھتے ہیں وہ ایک اپنی جگہ پر ہیں لیکن جس لب و لہجے میں بدنام کیا گیا جو انداز تھا صاحب میڈیا کا جو انداز تھا ایسا لگتا ہے کہ اب تو عدالت تھانا پولیس کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اب جو انکوئری ہو بس میڈیا والوں کو سپاری دے دیجئے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس کے انکوئری کر لیں گے میں سیلوٹ کرتا ہوں بھارتی نیائی پیٹ کو میں سیلوٹ کرتا ہوں عدالت کو سلام کرتا ہوں یہاں کی جوڑی شیڑی کو کہ تھوڑی دیر لگی پانچ مہینے وقت ضرور گزرے لیکن مدراز آنڈربل مدراز ہائی کورٹ اور پھر بومبے ہائی کورٹ اور پھر دلی ہائی کورٹ ان سب نے جس طرح سے ہنسلہ بڑھایا حمد بڑھایا میں آشک کرتا ہوں کہ تبلیغی جماعت کے بے قصور اور معصوم بھائیوں کو جو تکلیفیں پہنچی ہے ودیش سے آ کر ہمارے دیش میں ہمارے دیش جو مہمانوں کا اور کٹم کا بڑا سواگت کرتا ہے یہاں پر ہمارے لوگوں سے افسران سے پولیٹیشن سے بڑی بھینکر بھول ہوئی ہے بڑی بھینکر غلطی ہوئی ہے ہم سب مل کر پورے دیش کی طرف سے تبلیغی جماعت سے معافی چاہتے ہیں اور جو ودیش سے مہمان آئے ہوئے ہیں وہ سکشل آفیت و سلامتی کے ساتھ اپنے ملک کو جائیں لیکن ہماری سرکار کو سوچنا پڑے گا کہ ودیش میں ہماری جو چھبی خراب ہوئی ہے وہ چھبی کیسے ٹھیک ہو آشاء کرتا ہوں کہ عدالت کے اس فیصلے کے بعد اس چھبی کو بھی صدارنے میں بڑی مدد ملے گی بہت شکریہ